عظم شباہ شریف اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فائد عیسیٰ کے درمیان ملاقات آج ہوگی وزیر قانون عظم نظیر تارڈ اور اٹارنی جنرل منصور عوان بھی موجود ہوں گے ملاقات میں اسلام باتائی کورٹ کے ججز کا خط لکھنے کا معاملہ زیر بحث آئے گا وفاقی وزیر قانون عظم نظیر تارڈ نے وزیر آزم اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی ملاقات کی تصدیق کر دی ملاقات آج سپریم کورٹ میں دو پہت دو بجے ہوگی ملاقات میں چیف جسٹس کے ارابہ سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ بھی شریک ہوں گے ججز کا عدالتی امور میں جنشیوں کی مداخلت کا الزام چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس سپریم کورٹ کے تمام ججز کی شرکت اسلامباد آئی کورٹ کے ججز کے خط پر غور کیا گیا ججز کے خط کی آئینوں قانونی حیثیت کا جائزہ لیا گیا فل کورٹ اجلاس دو گھنٹے سے زائد جاری رہا تمام ججز نے ہائی کورٹ ججز کے خط پر رائے کا اظہار کیا چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس آج دوبارہ ہونے کا امکان اسلامباد آئی کورٹ کے چیز ججز نے بدشتہ روز ایجنشیوں کی ادا کی معاملات میں مداخلت سے متعلق سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھا تھا عدلیہ کی ازادی کے خلاف کوئی ایکشن برداشت نہیں کیا جائے گا سپریم کورٹ بار بھی میدان میں آگئی سپریم کورٹ بار عدلیہ کی ازادی قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے عدلیہ اور ججزوں کی نیچی زندگی میں مداخلت کے خلاف کاربائی ہونی چاہیے عدلیہ اور ججزوں کی نیچی زندگی میں مداخلت کی مضمت ہونی چاہیے سپریم کورٹ بار کا اعلامیہ جاری سپریم کورٹ بار کا ججز کے خط میں واقعات پر سکت ناپسندگی کا اظہار اسلام بادھائی کورٹ کے چھ ججز کے خط پر وقلات انظیموں کا اظہار تشویش پاکستان بار کاؤنسل کا ججز کے الزمات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ سپریم کورٹ کے چھ سینیہ ججز پر مجتمع کمیٹی تشکیل دی جائے عدلیہ کی ازادی پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا پاکستان بار کاؤنسل کا اعلامیہ پاکستان بار کی ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس پانچ اپریل کو طلب پنجاب سندھ بروچستان اور خبر پختون خوابار کاؤنسل کا جوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ پنجاب بار کاؤنسل کا اداروں کی جانب سے عدالتوں میں مبینہ مداخلت پر تحفظات کا اظہار ججز کا خط تشویش نار خود مختار عدلیہ کے وجود پر سوالیاں نشان ہے عدالتی امور میں مداخلت قابل مضمت اور کسی صورت خبول نہیں چیر جسٹیس پاکستان کو خط پر مکمل انکواری کرنی چاہیے اسٹیبلیشمنٹ پر الزام لگانا آسان ہو گیا جو بھی الزام لگاتا ہے رات و رات مشہور ہو جاتا ہے علامیہ جاری پنجاب بار کاؤنسل کے معاملے پر تیس مارس کو انگامی اجلاس طلب کر دیا اسلام بادنہور کراچی بار اسوسییشنز کا سال پاکستان بکلہ کنونشن بلانے کا اعلام میں اس قسم کی انٹرفیرنس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں جس طریقے سے پرشر میں لیا گیا ہے اور لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ یہ انٹرفیرنس ایک قسم کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں ہوا ہے منصب خود اپنی داستان آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خود انصاب کے طلبگار ہے جن جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے سب سے پہلے ان جج صاحبان ان کی فیملی ممبرز کا تحفظ یقینی بنایا جائے پیریک انصاب کا ججز کے خط پر جوڈیشل کمیشن سے تحقیقات کا مطالبہ اسلام بادائی کورٹ کے ججز کو پریشر میں لائے گیا مداخلت کا مقصد منپسند فیصلے کروانا تھا منصب خود انصاب کے طلبگار ہیں جوڈیشلی میں مداخلت کی مضمت کرتے ہیں خط لکھنے والے ججز اور ان کے گھربانوں کو تحفظ فراہم کیا جائے بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات کل عدم قرار دے کر انہیں رہا کیا جائے پیرمندرے کے انصاب ورسٹر گوھر خان کی پریس کانفرنس ججز کا خط پاکستان کے انتظامی امور پر چارچیٹ ہے تارگیٹ صرف بانی پی ٹی آئی تھے پورا سسٹم بے نقاب ہو گیا ججز کے خط کے معاملے کو تمام اسمبلیوں میں بربور طریقے سے اٹھائیں گے رانمہ پی ٹی آئی امر ایو یہ لیٹر جو چھے وردی ججز صاحبان نے کل رات کو لکھ کے بھیجا تھا پاکستان کے انتظامی امور کے اوپر ایک چارچیٹ اور انڈائٹمنٹ ہے اس لیٹر میں واضح طور پر جو لکھا گیا ہے کہ جو نشانہ تھا وہ صرف ایک شخص ہے جن کا نام ہے کیلی نمبر 804 ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اس چیز کو اپنے فورم پر جو ہمارا قومی اسیملی ہے سینٹ آف پاکستان ہے صوبائی اسیملی ہے وہاں پہ پر زور طریقے سے اٹھائیں گے بہشانہ فعل کے مرتقب افراد کو جلد انصاب کی کتہرے میں لائے جائے گا پاکستان کے دشمنوں نے پاکستان کی ترقی روکنے کے لیے بہشت کو ہتھیار بنایا ذریعظم شباز شریف کی گفتگو بہشت گردی کے خلاف پوری شدت سے لنیں گے آرمی چیف کا دو ٹوک اعلان پاکستان کے میمانوں پر بری نظر دانے والے ہر بہشت گرد کے خاتمے تک لنیں گے پاکستان کے دشمنوں نے پھر ریاست کی عملداری اور عوام کے سبر کا غلطاً تازہ لگایا پاکستان کی خوشحالی کے لیے کام کرنے والے ہر غیر ملکی خاص کو چینی بہشندوں کے تحفظ کے لیے ارکاروائی کریں گے قوم نے پچھلی دو دہائیوں میں ثابت قدمی سے دشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جنرل سید آسو منیر کی آدھا سطح کی سیکیورٹی تلا سے مملکت آصف علی زرداری کا چین کے صفابف خانے کا دورہ چینی صفیر سے ملاقات میں چینی بہشندوں کی علاقت پر تازیت کا اظہار پاکستانی قوم چینی عوام کے غم میں برابر کی شریک ہے دکھی سکیڑی نے چینی عوام کے ساتھ کرے ہیں بہت سے گردی کا واقعہ چین پاکچین دو سی کے دشمنوں کی طرف سے ترپتیب دیا گیا تھا پاکچین دو طرفہ مضبوط تعلقات دشمنوں کو قبول نہیں بیمانہ فعل میں ملوث مجرموں کو پکڑ کر انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا سطر مملکت کے گفتگو چینی صفیر کا پاکستان کے ساتھ تابن مزید مضبوط بنانے سی پیکس میں دیگر منشبوں کے لیے حمایت جاری رکھنے کے عظم کا عدہ پاکستان میں بہشت گردی کا مرکز افخانستان میں ہے ہماری کوششوں کے باوجود قابل اس سمت کوئی پہشرفت نہیں کر رہا دیسے گردی کے ٹکانے معلوم ہونے کے باوجود افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کو افغان بارڈر پر بین الاقوامی قوانی نافذ کرنا ہوں گے بارڈر کے ذریعے دیسے گردوں کوئی ٹرافک ختم کرنا ہوگی ذریعے دفاع فاجہ عصف کا سوشل میڈیا پر پیغام